موسیقی 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 ہے وہ بھی تیجی سے بڑھ رہی ہے تو اب اس میں کچھ دیشیف اس کی ابھی کہا جا رہا کہ پلازما کے مار برد جو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اس کے لئے بھی مانتہ نہیں ہے کہ ابھی کاریگر نہیں ہے پریوک چل رہا ہے پریوک چل رہا ہے لیکن آج ساید نرمل سے بھی جانیں گے گوپال میں کچھ پریاث کیا گیا ہے اندور میں بھی کچھ پریاث کیا گیا ہے پہلے بکا سا ہی بات کر لیتے ہیں بکا سا ہے پلازما ٹریٹمنٹ کا وہاں پریوک کیا گیا ہے کیا پریوک ہو گیا ہے پریوک ہوا ہے تو کیا رہا ہے جس کے اندر اہتے کورونا پازیٹیو جنہوں نے کورونا سے جنگ دیت لیے سے دو کورونا پازیٹیو جو ڈوکٹر سے ان کا جو درست کی زمپل لے کر جو کورونا پازیٹیو جو گمبیر مریج ہیں ان کو چڑھایا گیا تھا جس میں تین مریجوں کو پلازما ٹیٹی کے در دلاغ کیا جارہا تھا جس میں جو آئی ڈے کے ادھیکاری ہے ان کی صحت میں صدار آیا ہے اگر بات کی جا تو انہیں دس کلو آکسیجن روزانہ لگایا جا رہا تھا جس کے بعد سات کلو آکسیجن انہیں لگائی جا رہی تو آکسیجن ان کے کم لے رہے ہو اور ان کی کالتے بھی لگا تھا صدار آ رہا ہے وہی بھپرے جو دو مریج ہیں ان کی صحتی بھی ان کی صحتی اسکر بنی ہوئی ہے تو پلازما ٹیٹی کا جس طرح سے مریجوں میں تین مریجوں میں صحوق کیا گیا ہے جس میں ایک مریج میں کافی صدار دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ ابھی دو تین دن بعد ان کی جو جانس کی جائے گی جانس ریپورٹ آنے کے بعد کیا ان کی جو جس طرح یہ نارمل ہوتی ہے جو ان کی جانس ریپورٹ میں اگر نیگیٹیو آتا ہے تو پلازما ٹیٹی انڈور کے ادنی سہروں میں بھی کینس سرکار کے کینس سرکار دوارہ نردیز جاری کرنے کے بات کی جائے گی انڈور سرکار میں لگا تھا یہ تین لوگوں کو دیا گیا جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ ایک کی حالت میں صدار ہو رہا ان کی حالت کیا خراب تھی کافی اور جو دو لوگ اور ہیں ان کی حالت بھی خراب ہے کیا ان کی سر بنی ہوئی ہے جی لگاتار جو تین گمبیر مریض سے انہی کے اوپر جو ہے پیوک کیا گیا تھا جس کے اندر آئیڈیا کے ادھیکاری کے ایڈی بھلہ جو ہے انہی کی جو حالت سے لگاتار گمبیر بنی ان کی انہیں سات تینے میں تکلیف ہو رہی تھی یہی قرآن تھا کہ انہیں سترہ کلو جو آکسیجن نے روزانہ بھی میں تکلیف ہو رہی تھی اس میں دس کلو آکسیجن انہیں روزانہ دی جاری ہے سات کلو آکسیجن جو ہے ان کی کمی آئی ہے اور جو ان کی سواسن نلی ہے جو ان کو آکسیجن کی ضرورت زیادہ پڑھ رہی تھی اس میں کمی آئی ہے وہی جو دو مریض ان کی حالت کسیر بنی ہوئی ہے نہ ان کے جو گمبیر مریض ان کی حالت کسیر ہے ان کی حالت سے تھوڑا بہت خودھار کی بھی بات جو ہے عربین دو استار پرابند نے کیا ہے سہر میں لگاتا ہے جو کورونا پازیٹیو مریض ہیں ان کے بھی جو پلاجما تیریفی کے اندر جو کیڈی بللہ ہے رائیڈیا کے ادھیکاری جن کی آلت میں صدار دیکھنے کو ملائے تو یہ اندور کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے آلہا کہ اس کی جانت ریپورٹ جب نیگیٹیو پائے جائے گی اس کے بعد دکاس تھوڑا سا تقنیقی کارڈوں سے آپ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے اور نربل بھی ہے ہمارے ساتھ نربل کے پاس سلیں نربل آپ کے یہاں کی کیا سکتی ہے یہاں بھی پلاجما ٹریٹمنٹ کی شروعات ہوئی ہے کیا دیکھئے بلکل جیسے کیا بیکا سے پلاجما تیریپی کو لے کے چرچک کر رہے تھے تو بھوپال میں بھی اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور یہ شروعات جو ہے چرائی ہسپتال سے ہونے جا رہی ہے یہاں ریٹائر آئی ہے صدیقاری بی کے باتھم بھرتی ہیں اور ان کی بیٹی ڈاکٹر نیتو باتھم وہ بھی اسی ہسپٹل میں سروس کر رہی ہیں تو ان کی عنومتی سے یہ پلاجما تیریپی کا کام یہاں پہ ان کا شروع کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے خاص بات یہ ہے کہ جو جبلپور کے صرافہ ایسائی ہیں اگربال ان کی پتنی جو ہیں مکش اگربال کی پتنی سنیتہ اگربال اور ان کی بیٹی کل جو ہے وسیش جو ہے پرشاشن کی گاڑی سے بھوپال آیا اور انہوں نے اپنا پلازما جو ہے ڈونٹ کیا ہے یہاں کے جو تین مریض بتایا جارہے ہیں ایسے جو پلازما تیریپی کی کتار میں ایک طرح سے لگے ہوئے ہیں چرائی ہسپٹال میں تو انہوں نے پلازما ڈونٹ کیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو سب سے بڑا اس میں لیکونا نکل کے یہ آ رہا ہے کہ کینڈری سواس منترالہ نے اس میں پہ چڑھا دیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ آئی سی ایم آر اس پر ابھی شود ہی کر رہا ہے اور دیش میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پلازما تیریپی کے ذریعے جو ہے مریض کو بہت زیادہ لاب مل گیا ہو اور اس نے یہ صاف کہا ہے کہ اسے جو ہے کلینیکل شود تک ہی سیمیت رکھا جائے تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ جو پلازما تیریپی دیش کے کئی شہروں میں ہو رہی ہیں وہ رکھتی ہیں یا جاری رہیں گی یہ بات الادہ ہے کہ پسلی بار جب اپنے راجعہ منتری سواس منتری کی بات نورتم مشہ کی بات کینڈری منتری سواس منتری رکٹر ہرشواردن سے ہوئی تو انہوں نے اس بات کے لیے کہا تھا کہ وہ ای میل کریں ان چیزوں کو لے کر اور باقی جانکاریاں بھیجیں تو عنومتی دی جائی تو یہ ایک دیکھنے والی بات ہے کہ کینسرکار نے جو نئے دردیش جاری کیے ہیں کہ فیلال اس کو روک دیا جائے تو جو مریض اب جو کتار میں ہیں پلازما تیریپی کے جیسے کہ وقاض بتا رہے تھے ان دور میں قریب تین مریضوں پہ یہ پریوگ ہوا ہے اور ایک کی حالت میں خاصا صدھار آ رہا ہے تو یہ اس میں اب یہ جیسے مریض کو صدھار بھی آ رہا ہے اس کے باوجود اگر کیا اس کو آگے روک دیا جائے گا یا اقین شرطوں کے اوپر آگے ان کو کیا جائے گا یہ فیلال دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلال سواست منترانے نے یہ صاف کہا ہے کہ آئی سی ایم آر کیونکہ اس پر ابھی شوت کر رہا ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پلازما تیریپی سے فائدہ ہو ہی جاتا ہے تو اسے فیلال روکا جائے جی ہم آپ کے پاس آئیں گے اور بھوپال کا حال جانا چاہیں گے لیکن ایک پر پھر چلتے ہیں ان دور باقی کیا اسکتی ہے بکاس کتے آج نئے پاسٹی ہو آئے ہیں کتے سیمپل لیے گئے ہیں جو خبریں ہیں اس کو لے کر کے کرونا کو لے کر کے جو چندر نگر ہے جو سب زیادہ پربابیت ہے وہاں کیا اور پیسنٹ بڑھے ہیں جو ملیکل گولیٹنگ جاری کیا ہے اس کے اندر نو سے سے زیادہ جو سیمپل کے نمونے ہیں ان کی ذات کی گئی تھی جس کے اندر نائنٹی پور چودہ جو مریض ہیں ان کی ریپورٹ جو ہے کرونا پازیٹیو آئے ہیں سہر میں لگاتار جو کرونا پازیٹیو چھتر ہیں وہ بھی لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں کچھ اس طرح سے سوارٹ بار نے میڈیکل گولیٹنگ جاری کیا ہے اس کے اندر چار پاس چھتر اور بڑھائے گئے ہیں اگر بات کی جائے تو یادو نگر رویداز کالولی راج مولا کارجو کالولی اور نیرو نگر نیرو نگر کے اندر 29 مریض جو ہے اکٹہ سامنے آئے ہیں لگاتار جو ہے کنٹینمنٹ چھتر جو ہے تنکرمیس چھتر وہ میں بھی اندور چار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لگاتار بڑھتری ہو رہی ہے وہیں اندور میں پولیس پرساتن جو پولیس کے جوان ہیں پولیس کی عدی کاری ہیں ان میں بھی لگاتار جو آپ کی ریپورٹ ہے ان کی پولیس آپ کی پولیتیو آئے ہیں یہ سینٹر جیل کے اندر جو آگڑا تھا وہ انکر پہنچ گیا ہے کل بھی چار جو ہے کدی ساید جو مریض ہیں ان کی جو ریپورٹ ہے اسے پولیٹیو آئی ہے جس کے اندر سینٹر جیل کے اندر بھی ہڑتا مچا ہوا ہے وہیں جو جیلہ جیل ہے اس کے اندر بھی ایک جو کدی ہے اس کی ریپورٹ پولیٹیو آنے کے باعت جیلہ جیل ہوئے ہیں چینٹر جیل اور اس کے اندر لگاتار جو ہے سینیٹائز کر بانے ہیں کام کیا چاہ رہا ہے وہی جو کیزی جن کے اندر مولیٹیو آئے کے انہیں اسٹائی جیل بنا کر اور اسٹائی جیل کے اندر رکھا گیا ہے سراورت پرد کے اندر ایسو انتیز ایسے لوگوں کو رکھا گیا ہے جن کو کورونا کے لکشن دکھائی دیئے ہیں کورونا پازیوٹیو ان کی ریپورٹ آ چکی ہے تو لگاتار جو توازت کا عملہ ہے وہ لگاتار کاری کر رہا ہے لیکن سہر میں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ لاپروائیس اس طرح سے میں نے کل بھی کہا تھا کہ سہر میں جو نیزی اتصالیں ان کی منمانی لگاتار جاری ہیں یہی باتی ہے کہ کل بھی ایک جو امبیگاپوری کا یورک تھا اس کی دینیز پیتا رام بھوپاز جس کے حالت اچانک خراب ہوئی تھی بھوپاز ہم آئیں گے پھر سے تقنیقی کہانوں سے آپ سے بات نہیں ہو پا رہی بھوپاز کی کیا ستی ہے دیرول دیکھئے کل کے بیس اور آج کے چھبیس اس طرح سے قریب چھہیلیس مریضوں کا یہاں پر اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی کورونا پازیٹیو کا اور یہ آقلا قریب بھوپاز کی بات کریں تو اب جو ہے پاسٹو کے پار ہو گیا ہے تو یہ ایک چنتہ کی بات ہے یہ بات الادہ ہے کہ دشچاز ہونے والے مریضوں کی سنکھیا بھی دیرے دیرے بڑھ رہی ہے کلی اٹھائیس مریض ریلیز ہوئے تھے چلائی تو ایک طرف جو ہے آقلا پازیٹیو مریضوں کا دیرے دیرے بڑھتا ہے وہاں دوسری طرف ہسپتار سے دشچاز بھی مریض جو ہے زیادہ سنکھا میں ہو رہے ہیں تو یہ ایک تھوڑی سی رہت والی بات یہاں پر نظر آ رہی ہے اب ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو ہے باون میں سے اکتیس جلے پردیش کے سنکرمیت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سنکرمیت ہو چکے ہیں وہاں پر کورونا پازیٹیو مریض ہیں اور ایک سو پچیس کی موت ہو گئی ہے اور بھوپال میں بھی ایک مریض جو حمیدی اسپتال میں بھرتی تھے بزرگ مریض ان کی موت کے بعد بھی ان کی ریپورٹ پازیٹیو آئی ہے ساتھی اگر بات کریں تو پانچ جماعتی بھی کورونا پازیٹیو نکلے ہیں اس کے علاوہ منگلوارا میں جو ہے منگلوارا علاقہ بھوپال کا کافی گھنہ علاقہ کہلاتا ہے وہاں پانچ کورونا پازیٹیو مریض نکلے ہیں ساتھی ایک پریوار کے تین لوگ کورونا پازیٹیو نکلے ہیں جس میں دو سال کی بچی بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک پولیس عدیقاری کا جو کک ہے وہ بھی کورونا پازیٹیو نکلا ہے اس کے علاوہ جب پچھلی بار دونوں نے ریپورٹ کرائی تھی تو جو عدیقاری ہیں ان کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے اور جو ان کا خانسامہ تھا اس کی ریپورٹ پازیٹیو آئی ہے تو عدیقاری کی ریپورٹ دوبارہ سے جو ہے کی ریپورٹ دیرے دیرے آنکلے کی رشید دکھایا تو بھوپال میں بڑھ رہے ہیں لیکن یہ بھی الگ بات ہے کہ ڈسچائز ہونے والوں کی سنکھا میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سیمپل کچھ لیے جا رہا ہے سیمپل جی روزانہ کی اگر بات کریں تو قریب پانچ سو سے چھ سو سیمپل روزانہ لیے جا رہے ہیں اور اس کی ریپورٹ جو ہیں وہ ضرور کچھ دن اس میں لگ رہے ہیں تو یہ ریپورٹ جو لمبت ہو رہی ہیں جیسا میں نے بارکاریوں کے آٹھ آٹھ ددددد جن سے ابھی تک ریپورٹس ہی نہیں آئی ہیں تو یہ ریپورٹس کے جو سیمپلنگ کے بعد جو ریپورٹ آنے میں جو سمجھ لگ رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر سمجھا بن کے سامنے آ رہا ہے جی اس طرح سے نربل بتا رہے ہیں لگاتا رہا بڑھتا جا رہا ہے علنگی ٹرپائٹڈے جی جو پلاجما پلاجما تھیریپی کی بات سامنے آ رہی ہے سویکٹ سچے لاغگروال انہوں نے یہ بھی کہا میں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے اگر پلاجما تھیریپی کو صحیح سے نہیں بھی آ گیا تو مریض کی جان بھی جا سکتی ہے پلاجما تھیریپی ابھی میڈیکل کانسل میں اس کو اپرو بھی نہیں کیا ہے یہ الگ ہے کہ ان کے پریوار جنوں کے اور ڈاکٹروں کے انمتی سے پلاجما تھیریپی ابھی یہاں ریجنڈ کیا آتا ہے جس اگر یہ ہو سکتا ہے تو نشیط طور پر میڈیکل کانسل کو بھی اس کو دیکھنا پڑے گا میڈیکل بورڈ کو بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کو اپروپ کرنا پڑے گا ہم گوالیار چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں نرمال ہم آپ کے پاس پر آتے ہیں مینود حالانکہ گوالیار محفوظ ہے کہا جائے لیکن ابھی کہہ نہیں سکتے ہیں کہ بھی بہت اچھے استھیتی میں محفوظ ہے کل ہو سکتا ہے اور سیمپل لیے جائیں کچھ ایک دو بھی نکل آئے تو بہت استھیتی بگڑ جاتی ہے اور یہ ملٹیپل ہوتا ہے اس لئے استھیتی جلدی جلدی بگڑتی ہے ابھی کیا استھیتی ہے گوالیار کی اور کتنے سیمپل لیے جا رہے ہیں ابھی بھی کی سیمپل لینا بند ہو گئے جنہوں جاوا جا رہی دیکھیں گوالیار کی جو ابھی استھیتی تھی پہلے آٹھ کورینا پوزیٹیو تھے لیکن جو چار کورینا پوزیٹیو نکلے تھے اس میں لطا ببیتا عجے اور جگوہر یہ جو چاروں تھے ان کی جی آر میڈیکل کالیج میں سکرنگ کی گئی تھی لیکن اس کے بعد ڈی آر ڈیو میں اس کا تدکال چیک اپ کرائے گیا اور ریپورٹ جو آئی نگیٹیو آئی تو ان کو سون کر دیا گیا ہے اب گوالیار میں اگر آنکھڑوں کی بات کریں تو گوالیار میں اس سب سے کیول چار کورینا پوزیٹیو بچے ہیں جس میں دو پہلے ہی ٹھیک ہو چکے تھے اب سے ایک مصرا اور آشو کمار جو کی بی ایس ایپ چھے تھے اور اس کے علاوہ بھی دو اور کورینا پوزیٹیو ہے جن کا سپر اسپیسلیٹی ہسپیٹل میں علاج چلنا ہے جس میں ایک مبارک خان ہے اور دوسرا جو دوسرے ہیں جو پچھوڑ سے ایسے رشید خان تو یہ وشیر خان یہ دو ابھی کورینا پوزیٹیو ہیں اور اس کے علاوہ پرتی دن تقریباً سو سے سباسو لوگوں کی جانچے ہو رہی ہیں اور ابھی تک دو ہجار لوگوں کی جانچے ہو چکی ہے جس میں سے انیس سو پچاس جانچے سامنے آئی ہیں جو نیگیٹیو ہیں یہ رہات بری بری بات ہے اس کے علاوہ جو گوالیار میں کورنٹین سینٹر بنائے گئے ہیں جو تقریباً سات سے آٹھ بنائے گئے ہیں لیکن ابھی جو استطیق ہے اس میں تین کا اپیو کیا جا رہا ہے ایک ساڑھا یہ علاقے میں جو ہسپیٹل اس کا اپیو کیا جا رہا ہے ویدی چند کی دھرمچالہ کا اپیو کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ چند لوگ ہوتل سے لے کر سیام باتکا ان کا اپیو کیا جا رہا ہے جہاں تقریباً سو لوگ ایسے ہیں جن کو کورنٹین کیا گیا ہے اور تقریباً ساڑھے سات ہجار لوگوں کو ہوم کورنٹین کیا گیا تھا جن میں سے ساڑھے چھے ہجار لوگوں کو سمیہ پورا ہو چکا تھا تو وہ کورنٹی پکریہ سے بہار ہو گئے ہیں تو گوالیر میں ابھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات کافی اچھی ہیں اور جو پوجیٹیو ہیں ان کی بھی حالاتوں میں صدار ہے دونوں کی میں اس کے علاوہ ابھی کوئی دوسرا پوجیٹیو نہیں نکلائے کیونکہ گوالیر میں جو پہلا پوجیٹیو نکلاتا وہ تیس مارچ بیس مارچ کو نکلاتا اور اس کے بعد تیس مارچ کو جو دوسرا پوجیٹیو نکلاتا بیچ میں جو پوجیٹیو نکلیتے ان کو بعد میں اما نگوشیت کر دیا گیا ان کو شون ان کے جو ریکارڈ تھا اس کو کر دیا گیا تو اب گوالیا میں چار پوجیٹیب کی جو لسٹ بنے گی وہ چار رہیں گے جس میں دو ابھی بھی ہوسپیٹر میں بڑھتی ہیں جیتر پڑی جی دی بنا دیے جاننا چاہیں گے کہ سیمپل جیسے میں نے پہلے پوچھا تو سیمپل پرتی دن لیے جا رہے ہیں کہ جو سندے ہی ہے انہی کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی جو استطیق ہے کہ جب بھی کوئی بیکٹی جیروگ اسپطال جیلا اسپطال یا پھر جو کمانڈ سینٹر ہے وہاں پہنچ کر اپنی شکایت کرتا ہے یا کسی طرح سے ٹیلی فون پر شکایت کرتا ہے تو اسی بیکٹی کے سیمپل لیے جا رہے ہیں پرتی بیکٹی ابھی جو ٹوڈو جا کر جو سیمپل کی بات کہی جا رہی تھی کہ بین جائے گی جو لوگوں کا سیمپل لے گی یا پھر کیمپ لگا کر وہاں سے سیمپل کلیکٹ کیا جا گا کیونکہ اگر ایک دن میں سو سے دو سو سیمپل کی بات کہی جا رہی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طور پر ان کو اگر لگتا ہے کہ سردی جکھام خانسی ہے یا ڈاکٹر ان کی پرامرز کر کے یہ صلاحہ دیتا ہے کہ ان کا سیمپل لیے جا رہے ہیں اس کے بعد ہی ان کے سیمپل لیے جا رہے ہیں ابھی وہ پکڑیا گوالیر میں شروع نہیں ہوئی ہے جو گلی محلوں میں اور کولولیوں میں جا کر اس طرح سے سیمپل کلیکٹ کرنے کی جو یوجنا تھی کیونکہ پرچاسن کا یہ باننا ہے کہ ابھی وہ اسٹیتی نہیں ہے اور کہیں سے بھی ان کے پاس اس طرح کی کوئی شکایت نہیں آ رہی ہے ڈی آئی ڈیو میں جو سیمپلوں کی جانچ ہوتی ہے وہ ایک سو پچاس سے لے کر دو سو تک کے بیچ کی اس کی چھمتا ہے اس کے علاوہ سیمپل جانچ نہیں ہوتی ہے جیراغ اسپطال میں سیمپل جو جانچ ہو رہی تھی وہ اس میں چکی جو چار کورینا پوجیٹو انہیں دکھا دیئے تھے بعد میں ان کو سون گوچت کر دیا تو ان کی جانچ ریپورٹ پہ اس طرح پسنٹ کھڑے ہونے لگے جس کے چلتے وہ سیمپل وہاں سے نہیں کرائے جا رہے ہیں تو ابھی جو گوالیر کی سیمپل ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے کسی بھی باہری بیکٹی کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے یلو جان میں ہے گوالیر اب یہ دیکھا جائے گا کہ آنے والے سمیہ میں گوالیر کی استطیق کیسی رہتی ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ای پاس برما کر گوالیر اپنے جو علاقہ ہے وہاں آ رہے ہیں باہر فشے ہوئے لوگ ہیں بوپال میں ہیں اندور میں ہیں اجین میں ہیں راجستان میں ہیں ڈلی میں ہیں اور دیس کے تمام پردیسوں میں جو یہاں کی چھاتر ہیں سرمک ہیں آنے لوگ ہیں جو ابھی باہر فشے ہوئے ہیں جو گوالیر آنے کے لیے لگا کر پریاثرت ہیں کورانٹین کیا جائے یا پھر ان کو جو کورانٹین سینٹر بنے ہوئے ہیں گوالیر میں وہاں ان کو رکھا جائے تاکہ گوالیر سرچت رہے دیکھو میں یہ بات اور بتاتا ہوں کہ گوالیر بھنڈ مرینہ سیپری دتیا جو یہاں پر جتنے بھی جو جلے ہیں ابھی جو مرینہ کے تو وہ چودہ آئے تھے لیکن جو آس پاس کے جتنے بھی جو جلے ہیں وہاں لوگوں کی روگ پرتی روگ چھمتا اچھی مانی جا رہی ہے ساتھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے ڈاکٹروں کے دوارا اور جو بشیس اگے ہیں کہ گوالیر اور اس کے آس پاس کے جو جلے کے لوگ ہیں وہ سیدھے طور پر بیدیس یادرہ کم کرتے ہیں اور جو یہاں پر جو کورانٹین کا جو پوزیٹیب آئے تھے وہ کسی بیدیس کی یادرہ سنکرمت بیکتی سے سنکرمت ہوئے بیکتی سے سنکرمت ہوئے تھے تو اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوا تھا اور جس کے چلتے گوالیر میں زیادہ اس کا اثر نہیں دکھائی دیا یہ ایک بات الگ ہے کہ اگر جانچ ہر اس طرح پر کی جائے جو گھلی محلوں اور بھار اس طرح پر کی جائے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ جو آکڑیں ہیں اس میں اجافہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن فیلال کسی طرح کی ایسی کوئی پرساسن کے پاس سوچنے نہیں آئی ہے کہ کوئی بیکتی سنکرمت ہے اور اس کی جانچ نہیں کی گئی ہے پرساسن لگاتا جانچ کر رہا ہے پلس کرمی ہیں وہ لگاتا سہر کی سڑکوں پر ہیں تاکہ لوگ ڈاؤن کا بھی پالن ہوتا رہے اور اب بیاباریوں سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب وہ کس طرح سے آنگے جو اس بیبستہ کو بنائے رکھیں کونسی چیزوں کو کھولا جا سکتا ہے لوگ ڈاؤن سے اس کو مکت کیا جا سکتا ہے اور جو تین مئی کے بعد یہ پوری جو پکلیا ہے اس کو لاغو کیا جائے گا ابھی کیبل چرچائیں کی جا رہی ہیں جو بیاباریوں سے چرچہ ہو رہی ہیں میڈیا کرمیوں سے چرچہ ہو رہی ہیں پربت جنوں سے چرچہ ہو رہی ہیں گوالیر میں جو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں اور ابھی جو استطی ہے اس سے زیادہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے گوالیر باسیوں کو لیکن جو استطی کسی کو پتا نہیں ہے کہ کون بکتی کہاں چھپ کر کس طرح سے اگر آ جائے اور کچھ ہی دیر میں وہ حالات کو اچھے حالات کو بورے حالات میں تفضیل کر دے اس لیے کم چے کم سوچل ڈسٹینچنگ کے پالن کو پرسازن پوری طرح سے بنائے رکھنا چاہتا ہے لوگوں کو گھروں میں رکھنا ابھی فلال چاہتا ہے پرسازن بینود ہم روکیں گے بہت سنکچیپ میں جاننا چاہیں گے کہ کیا وہاں کریانے کی دکان سبجی یہ سب آرام سے مل رہے ہیں اور دوسرا آپ نے کہا پردیروتھک شمتہ آپ نے چار پانچ جلے بنا دیا ان کے بہت اچھی ہے تلکہ تیکیس آدھار پر آپ بول رہے ہیں کہ ایمیلٹی پاور ان کا جبرجست ہے دیکھیں گوالیر کی جو ایڈوانس پر رہتا ہے جو باتا برن رہتا ہے وہ بھن رہتا ہے چاہے وہ دلی ہو یا پھر بھوپال اندو اور جبلپور مالوہ چھتر سے بڑا بھن ہوتا ہے یہاں برس میں تقریبا مانکے چلیے آٹھ مہینے بھی رہتی ہے اور گرمی بھی کئی سکار سے رہتی ہے اس کے علاوہ لوگ یہاں ہائیجینک نہیں ہیں ابھی پوری طریقے سے گرامی چھتروں سے سمپر کے ان کا وہ گرامی چھتروں سے آتے ہیں تو ان کی جو روگ پتروں دیکھ چھمتا ہے وہ کافی مجبود مانی جاتی ہے اور اس کو لے کر وہ کئی بار جب سوائن فیلو گالیر میں اور انچل میں پھیلاتا تو یہی قرارن تھا کہ سوائن فیلو پوری طریقے سے لوگوں پر سنکربیت نہیں کر پا رہا تھا ان لوگوں کو ان چھتر کے لوگوں کو جو اس جمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں سوائن فیلو جو فیلو تھا وہ ان لوگوں کو اس سمیں ہوا تھا جو ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں تو یہ اس میں یہ بات رہی ہے اس کو لے کر یہ مانا جا رہا تھا سرکان نے یہ آدیش دیدیا ہے کہ اناج منڈیاں کھلیں گی حالانکہ کسانوں کی جو سمیں سیاستیاں پردیش پر سے سامنے آرہیں تھیں وہ اس کو دھیان میں رکھتے اس سرکان نے آدیش دیا اور پہلے ہی آدیش دیدیا گیا تھا اور آج سے چنا اور مسور کی خریدی بھی منڈیوں میں شروع ہو گئی ہے تو وہاں پر گوالیر کے کیا حالت ہے وہاں پر اناج منڈی کھلی ہے باردنا پہنچ رہا ہے منڈیوں تک کسان ہوگا دیکھئے کل سے جیسا ہماری آج بات ہوئی تھی کونسل بکرم سنگھ سے انہوں نے کہا کہ وہ کل سے یعنی کل یا پرسوں یک تاریخ سے وہ منڈی کو کھولیں گے مرار چھتر کی جو منڈیاں ہیں ان کو وہ کھولیں گے اس کے علاوہ ڈبرا چھتر کی منڈیاں ان کو کھولیں گے اور سوشل ڈسٹینشنگ کا اس میں پالن کرائیں گے ابھی ترپاڈیسن نے ایک سوال پوچھا تھا کیا راسن کی دکانیں کھولی ہیں یا نہیں کھولی گوالیر میں دو دن تھوک باجار کھولتے ہیں جس میں بیعپاری جو ہیں وہ کیول دکانداروں کو راسن دیتے ہیں اس کے بعد ان کو بند کرنے کے بعد دو دن کے لیے راسن کی جو ریٹل دکانیں کھولی جاتی ہیں جو گلی محلوں میں چوراہوں پر سڑکوں پر ہوتی ہیں جس سے عام لوگ راسن لے سکتا ہے سبجی کی پٹیا کھول لیتے ہیں سبجی کیوں کی منڈوں میں کیول وہی لوگ جا رہے ہیں جو آٹھ ٹھیلہ بالے ہیں یا جو گلی محلوں میں سبجیاں بیشتے ہیں عام لوگوں کو سبجی منڈی میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ پکریہ سطح چل رہی ہے ایک دن کا گیپ دیتے ہیں راسن میں دو دن کا گیپ دیتے ہیں پیڈی ایس کی دکانیں دو دن کھولتے ہیں پھر دو دن کا گیپ دیتے ہیں تاکہ جو منڈیوں میں اور جو تھوک با جا رہے ہیں ان میں بھیڑ نہ ہو اور لوگ وہاں زیادہ سنکھیاں میں اکترت نہ ہو یہ خیال بھی رکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ سنشت کر لینا کہ گوالیر اب ٹھیک ہے یہاں کبل دو ہی کورینا پوزیٹیب ہے اور ہم سرچتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا کیونکہ اس کا کوئی سروپ اور آکار نہیں ہے اور اس کا کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو نہ ہو یا کہیں سے کوئی سنکر بکتی نہ آئے تو لیانا سرچتے رکھنا بہت ضروری ہے اور منڈیوں میں بھی ایسا کچھ رہے گا کہ بیاباریوں سے بات کی جا رہی ہے کسانوں کو سینٹائز کرائے جائے گا بینود تھوڑوں سمیں کم ہے ڈبرا بھی جانا ہے سوک لگر بھی جانا ہے کئی جگہ جانا ہے آپ کی جو بھی جانکاری دی بہت بہت دنیواز بینود آپ کا ایک بہت پھر نرمال کے پاس چلتے ہیں نرمال کچھ نئی جانکاری آپ دے رہے تھے کچھ کل سے منترالہ ستپڑا بندہ چلتے ہیں سارے آفیسز کھلیں گے سارے آفیسز ایک بھر نرمال ہمارا ساتھ ستیس دو میں جڑ گئے ہیں ڈبرا سے ہی ڈبرا جو گوالی ار جلے میں ہی آتا ہے ستیس ڈبرا کی کیا استطیق ہے پلکل ساتھ ڈبرا اور بہتروا دونوں انبوبارکوں کی ہم بات کریں تو یہاں پرساسن اہلیڈ موز پر ہے اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پرساسن یہاں کام کر رہا ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے یہاں ڈبرا بلوک سے دو ڈبرا پوجیٹیب آئے گئے تھے پہلا بی اے سیف اکادوی سے ایک سویدہ تھے جن کا نام حصوب تھا وہ ان کا اہلاج چل رہا تھا اور وہ فیلال سوست بتایا جا رہا ہے وہی ڈبرا سے لگوڑ دس کلومیٹر سے ایک کوروڑا پوجیٹیب جو ٹریک ڈبرا آیا ہوا تھا اس کو کوروڑا پوجیٹیب وہ پایا گیا تھا جس کو پرساسن دوارہ سوچنا ملنے پر اسے گوالی اور علاج اس کا جاری ہے وہی میں آپ کو بتا دوں سر جو دوسرے بتا رہے ہیں ڈرائیور ہے جو درائیور کا علاج جاری ہے اس کی جو ڈپورٹ آئی ہے اس کو کوروڑا پوجیٹیب پایا گیا ہے سر وہ اور اس کے بعد سر اس کے پرجنوں کا جو پرجن اس کے بچے تھے اس کی بیٹی تھی اس کے جو پتری تھی اس کا بھی کوروڑا ٹیسٹ کرایا گیا تھا پر وہ فلال نگیٹیب آئے ہوئے ہیں وہی میں بتا دوں پچھوڑ ڈبرا بلوک میں لگوڑ تیرا سیمپل لیے گئے ہیں جو نگیٹیب آئے ہوئے ہیں اور ایک جو کچھوڑ کچھوڑے میں نائیب تحصیلدار آنند گوڑسوامی ہیں ان کا بھی کوروڑا ٹیسٹ لیا گیا تھا کیونکہ وہ ٹرک ڈرائیور کے سمپرک میں آئے تھے اور جو تھانا پرواری تھے وہ بھی اس ٹرک ڈرائیور کے سمپرک میں آئے تھے تو ان کا بھی کوروڑا جو لیا گیا تھا وہ بھی نگیٹیب آئی ہے بہی بطروا رنوار کی بات تو یہاں لگوڑ 180 سیمپل لیے گئے ہیں جو بطروا رنوار کیلئے رہات کی خبر ہے کہ وہاں کوئی بھی کوروڑا پوزیٹیب نہیں پایا گیا سبھی لوگ نگیٹیب پائے گئے ہیں جی نگیٹیب پائے گئے ہیں اچھی بات ہے باقی بیوستہ کیا ہے دکانے کھل رہی ہیں کیا جنرل سٹور کھل رہے ہیں کیا بلکل دیکھیں ہم مارکیٹ کی بات کریں تو پرساسن چونکہ گوالیت چلے میں دورا اور دورا دونوں تحسیلیں آتی ہیں تو یہاں پر پرساسن نے پور روپ سے لوگ ڈاؤن کر رہا ہے صرف میڈیکل اور کچھ دکانے ایتی ہیں جو کرانے کی دکانیں انہیں صرف کھولا جا رہا ہے وہ بھی میڈیکل کیون صبح سات واجے سے بارہ واجے تک کھولے جا رہے ہیں وہی یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈبرا جو بلوک ہے یہاں سب سے جارہ کرسی اپج منڈی کا کام چلتا ہے جو چمبل سمباک کی سب سے بڑی منڈی ہے جس میں کسانوں کی سب سے جارہ گہنو اور دھان کی فصل آوت جاوت رہتی ہے تو یہ کسانوں کے لیے سب سے بڑی سمسیہ بنی ہوئی ہے لیکن پرساسن نے کسانوں کی اس طرح گہنو کی فصل کو دیکھتے ہوئے اس طرح جو نینے لیا ہے وہ یہ کی منڈی پونڈ روپ سے بند رکھی گئی ہے جس سے سوچل ڈشٹیلز کا پادل کیا جا سکے لیکن جو کسان آ رہے ہیں انہیں سوڑا پترک سے جو بڑے بیاپاری ہیں ان کے دوارہ ان کی فصل کو کھریدا جا رہا ہے وہیں چھے سے چھے کسانوں کا جو ہے وہ پنجین جنہوں نے کرا رکھی ہیں ان کا جو سوٹل جو سمرسن مول کی دکھانے ہیں وہاں ان کے خریدداری کی جا رہی ہے حالانکہ پرساسن نے کسانوں کو بھی راہت دینے کے لیے اس طرح کیے جا رہے ہیں وہی جو میٹنگ پرساسن دوارہ لی گئی تھی اس میں صاحب طور پر جو پچھوڑ شتر کے کسان ہیں وہ پچھوڑ روڑ پر کسانوں کو تولیں گے جو بتروار روڑ کے ہیں وہ بتروار روڑ پر کسانوں کے گہوں کھلی نہیں کریں گے اور جو پچھوڑ روڑ پر ہیں وہ پچھوڑ روڑ پر گہوں کھلی نہیں کریں گے جی جی نئی پرساسن نے کھلی بڑھائی ہے آپ کو بھی خانسی آ رہی ہے ستیش جی ستیش جی آپ کو بھی خانسی آ رہی ہے جی جی کوئی آپ کا سوال آپ بھی اپنے بہت دوبت خیال رکھیے ستیش وہاں پر میں جاننا چاہوں گا کورنٹین سینٹر کتنے اور کتنے آئیسیلیشن وائد وہاں پر بنائے گئے ہیں جنہیں وہاں پر کورنٹین کیا جا سکے دیکھئے میں بتا دوں کہ 23 دیکھ سے یہ جو لوگ ٹاؤن کا سلسلہ وارانا وائرس کو لے کر شروع ہوا تھا اس کے بعد پرساسن نے جتنے بھی سیمپل تھے وہ پورے یہاں سے کرنے کے بعد گواریر بھیجے تھے لیکن پرساسن نے آج سے ادھر تاغات میں یہاں سے کورونا جو پیسنٹوں کے سیمپل کا سلسلہ جاری رہا جس کو لے کر گواریر کے جو کلیکٹر ہیں برک کرمسی انہوں نے لیا دورا میں ہی ایک جو کورونا ٹیسٹ کے لیے ایک سینٹر بنا دیا گیا ہے جو لوینس کلب کے اچینڈر ہال میں چل رہا ہے وہاں دورا اور بطروا دونوں انبواقوں کے کورونا جو سیمپل آتے ہیں ان کی جاج کی جاتی ہے اور یہاں سے ان کی جاج کے لیے کورونا ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں گوالیر بھیج دیا جاتا ہے جہاں ان کے ٹیسٹ کے بعد دوسرے دن شام تک ہی ریپورٹ مل جاتی ہے بہت بہت شکریہ ستیش کہ ہم تاریخ جاندکاری کو سنیا کرنے کے لیے نرمل ہمارے ساتھ لگاتا ہے جاپور سے ہمارے سمدہ تر جڑے ہوئے ہیں نرمل آپ کے پاس آنا چاہوں گا سپر ہارڈ سپورٹ علاقہ بھوپال کا جہانگیر آباد فطر بن چکا ہے لگ بگ پچھتر کی قریب مریض یہاں سے سامنے آئے ہیں تو یہاں پر کیا انٹرزام کیے گئے ہیں جانگیر آباد میں دیکھیں جانگیر آباد علاقہ جیسے کہ پچھلے ایک ہفتے پہلے سے یہاں پر اس کو سیل کر دیا گیا ہے پورے طریقے سے اور بڑے لارج سکیل پر تقریباً روز ایک ہزار سیمپل یہاں سے لیے گئے تھے اس کے بعد سے ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو یہ پورا کا پورا علاقہ ایک طرح سے سیل ہے اور یہاں پر جو سبجی والے ہیں ان کو بھی اگر سبجی خریدنا ہو کسی کو تو وہ بھی جو ہے اس سامنے بڑا مشکل کام یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ بڑی مشکل سے چونکہ چاروں طرف پور پولیس بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے اور چونکہ جانگیر آباد اور جیسے میں نے آپ کو بتایا منگلوارہ یہ ایک دم ہارٹ سپارٹ بن کے اُبھرے ہیں اور جیسے کہ ابھی ترپاڑی جی کہہ رہے تھے کہ کل یعنی کی تیسے اپریل سے ایک بڑی خبر اگر کی جائے تو اس وقت کیا ہے کہ منترالے اور جو ستپڑا اور انجازل کے بھاگی کاریل ہیں وہ کھول دیا جائیں گے تیس پتیشت کرمچاریوں کی اپستیتی کے ساتھ یعنی کی جو تیس پتیشت کرمچاری ہیں انہیں صرف بلائے جائے گا اس کے علاوہ با یہ بھی نردیش دیے گیا ہیں کہ ان کاریلیوں کو جو بھی جتنے تمام کاریلیوں جو کھلیں گے ان کو روز جو ہے سینیٹائز کیا جائے تو ایک چہل پہل جو منترالے اور ستپڑا و انجازل کے بھاون قریب ایک مہنے سے سونے پڑے ہیں وہاں پر جرور چہل پہل کل سے دکھائی دے گی یہ بات علا جائے کہ عام آدمی کو یہاں پر جانے کی انمتی نہیں رہے گی جو پرشانش کی کار ہے کس لیبل کے ادھکاریوں کو بولا گیا ہے کہ وہ پہنچے وہاں ایک دوسرا منترالہ ہے اور سنچالالہ ہے ستپڑا و انجازل ایک کھل رہے ہیں کیا اور بھی جو دوسرے کاریالہ ہیں وہ بھی کھلیں گے کیا اور کس لیبل کے کلاس 3 کلاس 2 کلاس 1 کون سے ادھکاری پہنچیں گے ابھی تک اس بارے میں جو ایک سامنر پیسیشن ویبھاگ نے کاجیش بھی جاری کر دیا کلاس 3 سے کلاس 4 تک کی یعنی کی اوپر سے لے کے کلاس 1 سے لے کے کلاس 3 ورک چہترس ورک تک کے کلمچاری جو ہے اس میں شامل کیے جائیں گے تیس پتیشت کلمچاریوں کو اس میں بلائی جائے گا اور اس کے علاوہ مکہ منتری کا یہ کہنا ہے کی جس طریقے سے کین سرکار نے بھی کہا ہے کی جو ہے جان ہے اور جہان ہے تو جان کی بھی دیکھ بھل کرنا اور جہان کی بھی دیکھنا کرنا اور دھیرے دھیرے مکہ منتری کا یہ منطب ہے کہ آرثی گتی ویدیوں کو بھی دھیرے سے گتی دی جائے اور جو پرشاشت کی کارے ہیں خاص کر خاد دی بھاک سے جلے ہوئے یا سواست دی بھاک سے جلے ہوئے کیونکہ ادھیکاری آئیں گے تو روبرو ان سے چرچہ ہو سکے گی اور سوشل دیسٹینسنگ کا ویشنشکر مکہ منتری نے یہاں نردیش دیئے ہیں کہ سوشل دیسٹینسنگ کا جو اتتے بھی ادھیکاری کمچاریوں وہ پریوک کریں ساتھی ماسک کا پریوک کریں اس کے علاوہ سینٹیزر اپنے ساتھ میں ہی رکھیں تو کل سے جو ہے تیس پر تیس نرمال ہم آپ کے پاس تھیر سے آئیں گے مہم سوشل دو میں اسوک نگر سجھو گیا ہے اسوک نگر کی کیا ایستیتی ہے راجل جی ابھی تک کوئی پاسٹیو پیشنٹ آیا تو نہیں آیا تو اس کی کیا ایستیتی ہے پریسی دن کتنے سیمپل لیے جا رہے ہیں اور وہ سیمپل تو نسیتوں پر بھوپال اندور یا گولر بھیجے جا رہے ہوں گے لیکن کورینٹائن سینٹر ساس کی آوازوں پر بنے ہے کیا جی بدا دیں کہ فلال تو دو دن پہلے تاکھ اشون ار جلا گرین جون میں تھا ایک بھی پیشنٹ یہاں پر نہیں تھا لیکن پرسوں اچانک یہاں کا ایک پیشنٹ بھوپال ریفر کیا گیا ایسا مہلا تھی سانسی دیگی نام کی جیس اگر بلوک سے تھی ان کو گلٹی دست کی سکایت کی چلتے اشون ار جلچ سالیں بڑھتی کروایا گیا لیکن یہاں پر چار دن کے بعد ان کا اکچار پر نہیں اپارا تا ان کو بھوپال ڈسچارنج کیا گیا وہاں پر جب ان کا کورون ری ٹیسٹ کیا تو آگلے ہی دن ان کی مرکتی ہوئی اس کے بعد جو ریپورٹ آئی ہے ان پر پوڑیٹیو پائی گئی ہے تو ایسا کہا جا سکتا کہ ایک مہلا پوڑیٹیو اشون اگر جلے کی مانی جا رہی ہے حالانکہ اس بات کو لے کر سارے پرساسن میں حکم پو مچ گیا بہت سارے پرساسن ایل ایڈ موڈ پہ آ گیا سرنٹی سین دن کے لیے تین دن کے لیے یہاں پر ٹوٹل لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اور پرساسن اس کے سری فیملی میمبرزوں کو کنگال رہی ہے اس کی ہشٹری دیکھ رہی ہے کہ وہ مہلا کہاں سے آئی کس طریقے سے پوڑیٹیو ہوئی اور کہاں پر پوڑیٹیو ہوئی ہے یا وہ بھوپال میں ہی پوڑیٹیو ہوئی ہے یا پھر وہ آشوگ نگر میں پوڑیٹیو ہوئی ہے اسی کے چلتے اس کے پریبار کے سترہ لوگوں کو اس کے بعد دو ڈاکٹر اور تین نرسے جو اس کا علاج کر رہی تھی یہاں پہ ان کو فلال قورنڈائن کیا گیا اور ان کو سیمپل بھی بھیجے گئے کل یہ مہلا کب بھوپال آئی تھی کب بھوپال بھیجی گئی وہاں سے چوبیس تاریخ بیس تاریخ کو وہ بڑھتی ہوئی تھی اور بیس تاریخ لے کے چوبیس تاریخ تک کا اس کا ٹیٹمیٹ اُلٹی رسٹ تھا جو جلہ چکے سالے میں چیز چلا چوبیس تاریخ کی رات کو اس کو بھیج دیا گیا تھا بھوپال اور پچیس تاریخ کی رات کو ملک ملک دیت ہو گئی اور اس کی جو ریپورٹ تھی سیمپل وہ چھبیس تاریخ کو آیا تو اس کے بعد سے یہاں پہ لگاتار تین دن کے لیے لوگ ڈاؤن کیا گیا یہاں کچھ معلوم ہے کس ہسپتال میں ان کو بھرتی کیا گیا تھا بھوپال میں یہاں سے امیدیا گئی تھی اور امیدیا سے ان کو پھر ایمز مجھا گیا تھا وہ چاڑ چھ گھنٹے لیے امیدیا رہی اور اس کے بعد ان کو ایمز میں ایڈمیٹ کر دیا گیا تو جہاں پر ان کی مرتی ہو گئی تھی چلے سیمپل کتے وہاں سے اور لیے گئے ہیں مہیلہ کے پریواز جنوں کے علاوہ یہاں پر ٹوٹال اگر سیمپلوں کی بات کریں تو دو سو بابن سیمپل لیے گئے ہیں جن میں سے ایک سو چوان سیمپلوں کی ریپورٹ آ گئی ہے جس میں سے ایک سو نو نگیٹیو ہیں اٹھائیس ریجیکٹ ہوئے ہیں اور ابھی سترہ آپ راپس ہیں اس طریقے سے کل دو سو بابن سیمپل بیجے گئے ہیں یہاں پر چلے ان میں تو نہیں ہے فیلحال ابھی اچھی خبار یہ ہے لیکن ان کو الٹی دس مطلب یہ کہنا چاہیئے کہ جو پہلے تین لکشن بتائے جائے چار لکشن اس کے لئے الٹی دس مطلب یہ لکشن جڑ گیا اور پاسٹیو آئی یہ بھی کمدیر بات ہے راجیش ان کی گلے میں درد اور جس طرح سے سوکی خانسی آنا سانس لنے میں تکلیف ہونا کیا اس طرح کی لکشن بھی ان میں پائے گئے تھے نہیں اگر بتایا تو اس طریقے کا کوئی بھی لکشن اس مہلا میں نہیں تھی اور یہاں ڈاکٹروں نے جو اس کا علاج کیا وہ صرف الٹی دس کا ہی علاج کر رہے تھے اور یہاں پر اس کا سیمپیل بھی نہیں لیا گیا لیکن یہاں سے جیسے ہی اس کو بھوپال نے پر کیا گیا تو بھوپال سے بھی بھوپال اپیدیا ہسپیٹل میں اس کا سیمپیل ہوا اور اس کے بعد اس کی ریپورٹ آنے پر یہ پتے چلا کہ وہ کووریڈ آئینٹی پائے گئے جب کی اشور نگر میں اشور نگر میں اس کا سیمپیل لیا ہی نہیں گیا چونکہ اس میں کوئی اپسان دکھا ہی نہیں جانے تھے چلے وہاں ترانیت سامان مگرہ ملنا آرام سے دکانے کھول رہی ہیں گھنٹے تو گھنٹے کے لیے نہیں تین دن پہلے تک تھوڑی چیتھی سامان کی کرانے اور سبجی کی دکانے چالو دی لیکن بہتر گھنٹے کا لوگ ڈاون کیا گیا توٹل جز میں صرف سبجی اور دوز ہی ملنا ہے کے علاوہ کوئی چیز نہیں پرابت ہو رہی لوگوں چلیے بہت بہت دنیواز راجیس جی آپ پہ ایک بار پھر نرمال کی پاس سامانتے نرمال یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ باقی باقی کاریلیں بھی کھلے رہیں گے حالانکہ آپ نے کہا کلاس ون سے لے کے کلاس ور تک آئیں گے تو کچھ لوگوں کو چندت کیا گیا ہوگا اسپیسل جن کے پاس برانچ ہوگی ساکھا ہوگا گھتنی ساکھا سے لے کے کہیں تو ان کو کھلے ہوں گے لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جسے دوسرے کاریلیں بھی ہیں سکھن سرستان سے جڑے سمبھاگی سکھا کاریلیں ہے جلہ سکھا کاریلیں ہے یا آنے دوسرے کاریلیں ہے کیا وہ بھی کھلے گے دیکھیں ابھی فیلال جو ہے اس طریقے کا جو آدیش ہے اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ منترالے کے علاوہ ساتپڑا اور ویندھیا چل کے جو سمبھاگی یا ویبھاگی کاریل ہیں ان کو کھلا جائے گا یہ ضرور اس آدیش میں کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی زیادہ اس پسٹ اس آدیش میں چونکی نہیں کہا گیا جی جی بلکل صحیح کچھ اور سیمپل جیسے کل بتا رہے تھے کہ بہت سارے سیمپل کی ریپورٹ بہت دنوں سے لمبی تھے کیا وہ آئیں کیا جو پانڈیچیری بھیجی گئی تھیں پانڈیچیری کے علاوہ دلی بھیجے گئے تھے دیکھیں ابھی یہ کسٹوں میں چونکہ جس طریقے کسٹوں میں پانڈیچیری اور دلی ریپورٹ بھیجی گئی تھیں تو وہ روج کسٹوں میں وہاں سے سیمپل آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بار قادش جاری کر بھی آئے لیکن اس میں ایک دکت یہ کہ جب تک سپیرز پارٹس کی دکانے یا ہارڈ ویر کی دکانے نہیں کھلیں گی یا الیکٹرک کی دکانے نہیں کھلیں گی تب تک ان کا کام پوری طرح سے ٹھیک نہیں چل پائے گا تو یہ ضرور اس آدیس میں ایک لے کونہ نکل کے آ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو چونکہ گرمی سیزن آ گیا ہے الیکٹریشن کی بہت زیادہ جرورت پڑ رہی ہے پلمبر کی بھی جرورت پڑ رہی ہے تو یہ اس کے ساتھ جو ہے الیکٹریشن اور پلمبر اور میکینک کے ساتھ جب تک سپیر پارٹس کی نہیں ہوں گی تو یہ سویدھا دی جاری ہے یہ کہیں نہ بیمانی ثبیت ہوگی اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مکہ منطری نے آج پارٹی پتہ دکاری اور ورائی ایک منٹ رکیں گے ہمارے ساتھ انیس تریویج جڑ گیا ہے بہادر پور سے جو اسوک نگر جیلے کا ہی بلاک ہے تحصیل ہے انیس کیا استطیق ہے وہاں لیکن سیمپل لیے گئے ہیں وہاں سے بہادر پور سے سر یہاں پر سادھ رن اس کے جاچ ہوتی ہے سادھ رن سیمپل لے کر کے گوالیر بھیجے گئے ہیں یہاں جیلا مکہ نے بھیج دیئے جاں نہیں بلکل جیلا بلکل کتے لوگوں کے بھیجے گئے کچھ معلوم ہے آپ کو تین لوگوں کے بھیجے گئے سر بلکل بلکل آپ سوست ہیں آپ پوری طرح سوست ہیں سر چلی وہاں سامانو مل پا رہا ہے لوگوں سے سوزہ ساتھ سے دکھ کھلی رہتی ہیں دکان کرانا میڈیکل اور دور ڈیری جی انیش آپ پہ اینایش منڈی کھل رہے ہیں کیا کسانوں کسانوں کے کھلی پر سرکار پہنچنے کا بھی آدیس دیا ہے کیا کوئی سرکاری وغیرے آرہے ہیں وہاں جی سر یا تلائی کے اندر وہاں پہ کسان جا رہا ہیں مویلوں پر میسے جا رہا ہے سر اور میسے کے بعد کسان تلانے کے لیے پہنچ رہے ہیں سر سبزی دکاندار ہیں وہ گھر تک محلوں تک سبزی سپلے کرتا رہے ہیں یا نہیں سر یہاں پہ کوئی شویدہ نہیں ہے سر یا تو سات سے دس دکان کھلتی ہیں اور اسی سمج جا کے لوگ لے آتے ہیں سر لاکڈاؤن کپال ہو پہتا ہے سوشل ڈیسٹیشن کپالون ہو پا رہا ہے ہو رہا ہے سر پلس گھونتی رہتی ہے سر چلیے انیس کی بہت بہت دھنیواز آپ ساری جانکاری دینے کے لئے ایک بار پھر نرول کے پاس چلتے نرول آپ کچھ نیا کچھ پتا رہے تھے نئی جانکاری دے رہے تھے کورونا کے خلاف لڑائی میں لڑ رہے ہیں اور آج ہی انہوں نے پارٹی پدادکاری اور جو بھی ودائک ہے تمام پارٹی کے ان سے آرڈیو کانفرینسنگ کے جریعے چرچہ کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ وشیج کر گئے گریب محلہ اور ان ورگوں پر دھیان دیا ہے ساتھی ان کا کہنا ہے کسان اگر ہیں تو ان کو فصل بیچنے میں کسی پرکار کی دکت نہ ہو پارٹی پدادکاری اس بات کا دھیان رکھیں محلہ شکتی کر کے جو ہے جیون شکتی کر کے ایک جو سرکار محلاؤں کی ساہتہ کے لیے کیونکہ کسی پرکار کا روزگار اس میں نہیں ہے سنجے ڈونگر بھی دونوں روپورٹرز پوری طرح تیار سیل یہ تو ہم اسے جانتاری لیں گے ابھی فیل حال تو پھول بلا کہ یہ کہا جائے کہ سرکار اپنی طرف سے جتنی بھی بیستہ کر رہی ہے لیکن اب جسے آسوک پرگر کا معاملہ اب اس کو الٹی دس ہوتی ہے پھر آتے ہیں پھر اب وہاں اتنے دن تک علاج ہوتا ہے پھر یہاں ایسے بھی لوگوں کے ٹیسٹ لے جا رہے ہیں کرونا تو نہیں ہے سبھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے جب تک بھو اشوگ نگر میں جب تک تک سنکرمت پر پیشنٹ آئے جو کیسر پیشنٹ تھے کیسر پیشنٹ کے دوران اس کے قرآن ان کی ملتی ہوئی تو جب دوسری طرح کہ روگ آپ کو گھےر لیتے ہیں کسی مریض کو گھےر لیتے ہیں تو سمیہ کرونا جو سنکرمن ہے جو وائرس ہے وہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک کارن ہوتا ہے نام ہوتا ہے کرونا کاما سب یہ حاشمی چندری سے چندری سے چندری کی کیا حاشمی جی وہاں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے جی سب ابھی تو سب ٹھیک ٹھاک ہے میرے سب تاریخ کو ایک مہلا کی ترنک میں سوکے کرتے ہو گئی جی کرمہ کھلیکٹی جی جی پہلے ریپورٹ کو اس کی پوزیٹی بھی آئی تھی لیکن اس کے لیکن کچھ شریعت میں دیکھیں نہیں تھی پہلے دست لگی اس کو اور ریفر ہو گئی بعد چار گر بھوپال میں جا پہل ہو گئی لیکن اس کی چار میں سنجمیت آئی گئی وہ کرونا ملک یہ چندری کی پہلے پہلے چندری کی چندری پہلے پہلے رہنے والی چندری 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 دور ریشہ گر سر وہ چندری چندری سیمپل لیے گئے سیمپل سکریننگ ہوئی سروں کی سکریننگ تو 2,834 لوگ کی ہوئی لیکن جو سیمپل گئے ساپ لوگوں پہ گئے ہیں اور اب دکانے دکانے دو 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 سپل پاتے ہیں اور تبزیب آلے بھی لب بارڈوں میں جا جا کے الگ الگ سے سپلائی کر رہے ہیں بس یہ ہی اپارے آئے لیکن ابھی تو نہیں اپارے لیکن مارکٹ ٹوٹل بند ہے اب آج اب دومن ٹوٹل بند ہے ہاشنو چندری کافی اوڈرگک شیطر ہے اور ایسے میں اب لوگ ڈاؤن ہے ساریوں کے لیے بھی چندری کافی جانا جاتا ہے تو اب ایسے میں ارتبابستہ کی کافی کمر ٹوٹ رہی ہے چندری میں بھی تو وہاں سے کیسے ماں کی لوگ جوش پائیں گے کیا ایستیتی دیرہ وہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چندری سے جو چندری دوگ ساریوں کو دوگ ہے وہ باہر لوگ بھیجتے تھے اب تو کوئی آ نہیں رہا تو کیا وہ باہر بھیج پا رہے ہیں ایسا کچھ دوستہ ہے جی جی پورونا سنکرمان کے بارے تو چندری کے آتے کسی دی چندہ دائنی ہو گئی ہے یہاں کے ملدود بے روزگار ہو گئے ہیں یہاں پہ جو بھی چندری ساری کے بن کر تھے وہ لوگوں کو کام اس لیے نہیں مل پا ہے جو بھی بس مٹیریل سٹیٹوں کے پاس ساجن کا وہ کام کرتے تھے وہ لوگوں کا مٹیریل قسم ہو گیا اب یہاں سے جو مال بن کے باہر جاتا تھا تو وہ وہ جان نہیں پا رہا ہے ٹراپک بند ہے اب ایک اور سمجھ سے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ مائے مٹیریل چائنا سے آتا ہے تو لوگ چائنا کے مٹیریل کو استعمال کرنے میں بھی ہم محسوس کر رہے ہیں تو اس سے بھی اس تارو بارے بہت بڑا طرف پڑا ہے تارو بارے ہی بتا رہے ہیں کہ کم سے کم سے کم دو تو کروڑ کا بھی نہیں تین مہینوں میں یہ ہوتا ہے پچی سال لیکن اس سماعے کچھ بھی بیزنس نہیں ہو پایا جی تو مطلب شروع جاتی سیجن ہو گا اور یہ کروڑا کا سنکرمڈ چال ہو گیا تو اس سے بیزنس منا مال جا پایا اور کچھ بھی نہیں ہو پایا آج کی اس چیتی میں بھن کر لوگوں کی بہت خوابی ستی ہے اب یہ لوگوں مکمری کی کگار پہ آگئے جنگو حاسمی جی ابھی چائنیا سے تو مجھے نہیں لگتا ہے چائنیا کا ہی آئیٹم چندری شاڑی میں لگتا ہے زیادہ تر جو سوت رہتا ہے وہ لیکن ہمیں ابھی نہیں لگتا خلال چائنیا سے آ پائے گا تو کیا یہ جو ہی بند ہونے کگار پہ چلے جائیں گے کیا سر اگر مٹیریل ان کو نہیں ملتا ہے تو چندری کی اسپیشلیٹی ہے جو ریچم ہے کتان ہے سوت ہے اور چائنیا سے ہی آتا ہے اگر یہ اس کی اپنے تو چنہی ہو پائی گورنمنٹ دوارہ یا کسی بھی ان ساتھوں سے تو چندری تو ساری کتامی ہو جائے گی جب مطلب اس کا تو جو کتامی ہونے کی ککمت ہے سوری سمائے بہت بہت دھجوان حاسمی جی آپ کا حرمین چوہان ہے حرمین جی آپ سواث منتری جی سے مل کے بھی آئے ہیں کیا کچھ رہی خبر اس میں جو چار دن بچے ہیں کورونا کا جو لوگ ڈاؤن چل رہا اس کے چلتے سواث منتری نے پانچ بجے اکثر ڈیلی کا ان کا پورے پردیس میں جو بھی قدویدیاں ہوتی ہیں سرکار کی جو قدویدیاں ہوتی ہیں ان کی بریسنگ کرتے ہیں لیکن چونکہ آج پانچ بجے ان نے بلایا تھا لیکن جیسی وہاں پر پہنچے تو ان کا یہ سندیس آ گیا کہ وہ اب سات بجے سات ساری سات کی بیچ میں کہیں نہیں کہیں کہ سکتے ہیں پریس سے روپ رو ہوں گے ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں چونکہ چار دن بچے ہوئے ہیں چار دن میں سب سے مائی سب سے سرکار کے لیے ہیں سبحم کو یہ ہے جو ریڈ جون ہیں اور جو جو گیڈ جون ہیں اور اورن جون ہیں کیونکہ پورا معاملہ انٹرد کنیسٹacio گح Göran چونکہ پورا معاملہ انٹرکنیسٹ ہوتا ہے اگر بھپال Анڈا ڈڈزین اڈا اور فجران کو بند کرتے ہیں اور بلکم کھولتے ہیں کیونکہ کلپرش 인 اس کلپر قدوید ہیں ہے تو یہ بڑا منتن اس طرح سرکار کے پاس کل رہا ہے کہ کن جلوں کو بند کیا جائے اور کیا کیا سبدا ہے اور کیا 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 سکتے سفلتا ہے بھی جائے یہ بڑا اس طرح سوچ بجائے کر رہا ہے اس پر رنیت بن رہی اسی کے چلتے پورا جو جلی پرساسن ہے اور جو راڑی پرساسن ہے اور جو منتری ہیں پانچ ابھی سیرواز سرکار کے وہ برابر اسی منتن کو لے لے کر برابر ڈسکلز کر رہے ہیں منترانے میں جو اور طرح طریقے سے بیٹک ہو رہی ہے اور صاحب طور پر جو کسانوں کی سمجھیا ہے کسانوں کی سکایتیں یہ بھی آ رہی تھی ابھی آپ کے پاس آئیں کہ حیمد کیا ہے جو گئے ہیں منتران مقابلی سے جی سوال کر رہا ہے حیمد کیا اسکتی ہے وہاں پر منگاولی کی کتنے سیمپل لیے جا رہے ہیں مگاولی میں اسکتی سب چھیک ازر یہاں پر سیمپل نہیں لیے گا ہے کیونکہ سب یہاں پر ٹھیک ازر کیا وہاں کوئی سمجھ کو ملا نہیں سیمپل ہی نہیں لیے گا اسکریننگ تو ہوئی ہوگی کچھ کی میںھی نہیں ملے یہاں پر clear مریضی نہیں ملے یہاں پر کوئی نہیں مریضہ تو ملے گے جب سیمپل لیا جائیں گے سکریننگ ہوگی کچھ لوگ کی کیا ہوا ہوئی ہے سب میں لیکن سب ٹھیک پاہ جائے ہیں سب بلکل ٹھیک ہے راب راجج ہے چلی سمپل بھی نہیں لیے گئے تو simplify دکانے کھول رہے ہیں سبجی کی یا کرانے کی سات بجی سے دل بجی سے دکان ہی کھول لیا تو جب وہاں مریجی نہیں پائے گا سب کی قرآن ٹائن سینٹر کچھ بنے ہیں کی نہیں مقابلی میں اگر کوئی مریج مل جاتا سندے ہی مل جاتا تو اس کو رکھنے کے لیے آتر ایک بنا ہے موڈل اسکول مقابلی کا تھا جس میں مریج جس میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے کتے کوئی باہر سے بھی نہیں آیا مقابلی میں نہیں مزدور بھی نہیں آئے موڈل اسکول میں کتنے بارڈ بنائے گئے ہیں سر ایک بارڈ بنائے گیا اگر ہے تو وہاں کی کیسے تیتی ہے شالو ہے آتر شالو منڈی تو وہاں کسانوں کے گہوں خریدے جا رہی آتر خریدے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ سیمپل لیے جا رہے ہیں آپ تک کتنے سیمپل لیے جا چکے ہیں نہیں انہوں نے بولا سیمپل لیے نہیں گئے وہاں سے سیمپل وہاں سے لیے نہیں گئے نہیں سر انہوں نے یہ کہا سیمپل لیے ہی نہیں گئے چلے بہت بہت دھنیوار ہے منت آپ کا ایک بار پھر اروند کے پاس اروند درو کر لیں گے اروند کلیکٹر ترون پر تھوڑے نکال ایک عادش جاری کیا تھا کہ جو نرمار کار ہیں وہ الیکٹریشن کو بلا سکتا ہے حالانکہ کچھ گائیڈ لینڈ بھی ہیں ان کا بھی پالن کرنا ہوگا یہاں اس سے پہلے بھی جیسے بیس تاریخ کے بعد تھوڑی سدلتا آئی تھی اس لوگ ڈاؤن میں جو روز مرنا کی چیزیں ہیں انہیں ٹھیک کرنے کے لیے یہ کئی نہیں آدھے جاری نگن نگم نے اور جلہ پرساتر نے کیے تھے لیکن سوال سبتے بڑا یہ ہے کہ اندور اور بھوپال کے بعد پوری پردیش کے قرم بات کریں اس سے تاریخ ہوگا یہ تین تاریخ کو روی بار تک لوگ ڈاؤن جو کہا ہے اس کا پان کروانا ہے تو اندور اور بھوپال کی سبتے بڑا سنکر یہ ہے کہ ساری کنیٹوڑی پوری پردیش کے اندور اور بھوپال کے ہوتی ہے تو سوال سبتے بڑا یہ ہی ہے اندور کے لیے اور بھوپال کے لیے بھوپال کے لیے جیدہ ماتمور اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ساری مسیندی یہی کام کرتی ہے راجین کے گھڑی بھی یہ یہی سے کیلو ہونا ہے اور ساتھ میں کیونکہ پانچ منتری آئے اس کے بعد منتری منتر کا گھڑ گھڑھج بھی ہونا ہے تو یہ بہت ساری چیز ہے چونکہ آج ہم جب وہاں نوتر مطلق یہاں گئے تھے جب وہ پانچ بجی بریفنگ کرتے ہیں تو جو وہاں سوچ نکل کر سامنے آئے تو ان کا یہی تھا کہ سبتے پہلے سرکار کی پردنکتہ یہ ہوگی کہ وہ کیسے بھی کر کے یہاں سبتے جو کو سامان کر سکے سمیں کم ہے اربین تھوڑا لیٹ ہو گیا آپ کا بہت بہت دنواز نگر نگم کی بھی کچھ خبر لے لیتے ہیں سنجے سے پرمین سی باسطہ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ پپرائی سے پرمین پپرائی کی کیا استطیتی ہے نشطی طور پر اسوک نگر جلے میں اسوک نگر جلے سے کیونے ایک ہی مہیلہ جن کو بعد میں یہاں ٹیسٹ ہوا ان کو پاسٹیو پائے گیا ہے ایمز میں ان کی مرتبی ہو گئی لیکن پھل حال پپرائی میں کیا استطیتی ہے کچھ سیمپل لیے گئے ہیں سکریننگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے جی سار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پپرائی میں ابھی تک ایک بھی بیٹی سنکرمیٹ نہیں نکلا ہے اور نہ کوئی یہاں سیمپل بھی نہیں لیے گئے ہیں پر پھل حال میں اندورس پہ کچھ لوگ آئے تھے تو ان کے لیے سار قورنٹائم کے لیے رکھا گیا سار وہ اندورس سے کیوں آئے تھے وہاں کے پپرائی کے رہنے والے ہیں نہیں سر پپرائی میں چار کلومیٹر گاؤں ہے سر ایک کے خوب پر گاؤں ہے اور جیسے ہی پرسر صاحب کو سوچنا لگی اس چیز کی تو پرسر صاحب وہاں پہ پہنچا اور ان کے لیے لائے اور ساتھ کی اسپطال پر ان کے جانت کروا کر اس کے لیے قورنٹائم کے لیے آئیسولیٹ میں رکھا گیا سر نہیں تو ان کو کہا رکھا گیا ان کے گھر بھیج دیا گیا نہیں سر یہاں آئیسولیٹ پہڑ بنایا گیا سر پپرائی میں آچھا بالی کا چھاترہ باہت سر اس میں آئیسولیٹ پہڑ بنایا گیا اس میں رکھا گیا سر تو ان دور سے آئے تھے کیا وہاں مزدوری کرتے تھے کیا کرتے تھے وہاں جی سر ان دور میں مزدوری کرتے تھے سر وہ لوگ آئے وہاں ہاں جی سر وہاں سر رات میں آئے تھے سر کچھ پیدل چل کے تو جیسی جیسے پرسر اندرسن کو سوچنا لگی یہاں تتکال تسل دار مہودہ کو وہ موگے پر پہنچے موگے پہنچے ان کو ترند رات میں ہی لائے سر اور رات میں ہی بڑھٹی کرائے سر پپرائی میں سامان میں ہے کیا کرانے کے دکان کھلی ہیں مل رہا لوگوں کو سامان سبجی مل رہی ہے جی سر ابھی تو دو دن سے سر مارکٹ کھل رہا تھا صبح سات بجے سے لے کے دس بجے تک سر اور ابھی تو دن کے لیے سامپور لوگ ڈاؤن کر جیے رہے ہیں سر بہتر گھنٹے کے لیے پہلے بتایا بہتر گھنٹے کے لیے سامپور لوگ ڈاؤن کر جیے پرمین جی جی کچھ بول رہا ہے پرمین چی سر چلیے بہت بہت دھرواز پرمین جی آپ کا ساری جانکاری دینے کے لیے جی سنجا جی جھڑ گئے ہمارے ساتھ سنجا جی کیا ہے کچھ نگر نگم کیا کچھ کرنے والا ہے جیسا کہ ابھی ہاں سیبھم جی نے بھی سوال کیا اور یہ بھی ہے کہ پلمبر ہے الیکٹریشن ہیں ان کو کام کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے لیکن سامان کریں گے کیسے اگر ساپ نہیں کھلی ہے پلمبر سے جوڑا اگر کوئیشی کا پمپ خراب ہے تو ساپ کھلے گی تبھی تو صدارے گا الیکٹریشن جب وہاں کے ساپ کھلے گی الیکٹرک کی دکانیں کھلے گی تبھی تو صدارے گا کیا اس طرح بھی کچھ ہے کہ اس طرح کے ساپ کھل جائیں گی جو لوگوں کے دینک جیون میں اپیوب ہوتی ہیں اور سنجھے کنٹینمنٹ جون کے اندر جانے کی پرمیشن ہوگی کیا ان کو پھر بلکل سب بتا دوں کہ جس طرح بات آ رہی ہے کہ دکانیں کھلے گی یا ان لوگوں کو جانے کی پرمیشن دی گئی ہے یہ بات صحیح ہے کہ ابھی الیکٹریشن الیکٹریشن کا جیسے چھوٹے کام ہوتے ہیں کہیں لائک کی جو پرشانی آتی ہے اس طرح کے کاموں کو لے کر ابھی تک جن کے پاس سامان ہے وہ تو اپلبد ہو جاتا ہے پلمبر کے لیے رہی بات تو پلمبر میں اگر کچھ چیزوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کام جو رکھے ہوئے ہیں وہ پورے کردے کی بات آئیے اور دکانوں کو صاحب یہ کہا گیا ہے کہ جو ریڈ زون میں ہیں ان کی دکانیں نہیں کھولی جائے گی لیکن کچھ چھتروں میں جہاں پر اورنج زون ہیں وہاں کی کچھ دکانوں کو کھول دیا جا سکتا ہے جو ضرورت کی سامان مل سکیں گے لیکن سر یہاں پہ یہ بھی دیکھتا ہوگا کیا وہاں پہ اگر ابھی کافی ٹائم سے لوگوں کے ہاں سامان اور الیکٹیشن وغیرہ کافی چیزوں کی جو پرشانی آ رہی ہے اس کو کس طرح سے پرشانی اب دھیان دیتا ہے نگردگم نے بھی یہی کہنا ہے کہ اورنج جو دکانیں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جو ضرورت کی سامان کی چیزیں ہیں ان کو کھولا جائے گا اور نگردگم نے ایک اور نگردگم کا جو اپنے الیکٹیشن اور جو کارپینٹر ہیں ان لوگوں کا لے کر جو سامان کی اپلپ دیتا ہے اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم دکان سے لے کر وہ سامان اپلپ دے کرائیں گے اور جو نگردگم کے پلمبر گھر گھر جاتے ہیں ان سے ان کے دوارہ یہ کام کیا جا سکتا ہے جی سر تو یہ آپ کا سوال میرا سوال ہے لوگ ڈاؤن میں جو لوگ کو فسے ہوئے ہیں مدھے پردیش کے سنجا الگ الگ راجوں میں تو ویدھان سوال سچوالوں کے لئے سامنے آیا ہے اور ویدھائیت سچوالوں کو سوشنا دیں گے سچوالوں نے راجوں سے سمبر کر کے انہیں وہاں سے بلائے گا تو اس کے لئے کیا پروسس ہے کیا ہے ہم جانگاری آپ کے پاس شباب دیکھا جائے تو یہ صاحب کہا گیا ہے کہ ابھی مدھے پردیش کے جو ہے وہ ریڈ زون میں ہے تو ریڈ زون کے بھی کہیں جو اتیہ اوشک لوگ ہیں ابھی مجدوروں کو لانے کے لئے بات جرور ہو رہی ہے جس پرکار سٹوڈینٹ کو لائے گیا ہے اسی پرکار سے ان مجدوروں کو لائے گا لائے گا لیکن انہیں بھی سمجھ دیا جائے گا ابھی یو پی یو پی کے جس پرکار یو پی نے آدش کیا تھا کہ آپ اپنے اپنے مجدوروں کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں لیکن رکھیں گے کہاں ابھی اس کی پرشاہ اس کی جو یوزنہ بنائی جا رہی ہے اس یوزنہ پر کام ہونے کے بعد ہی ان مجدوروں کو بھی یہاں لائے گا اور ان کے رہنے کھانے کی ویوستہ کر انہیں کورنٹائیٹ کیا جائے گا جیسے سمجھ جیسا کہ مکسمنٹی جی نے پہل بھی کی ہے کچھ سے جائپور سے اور دردر سے کچھ مجدور لائے گیا بس بھیجی جا رہی ہے کوٹا سے چھاتروں کو برایا گیا ہے دیکھیں جب چھاتروں کو لائے گیا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا راجنیتک مددہ اٹھا ہے کہ مجدور کیوں نہیں اس کے بعد ہم مجدوروں کو کل ایک ہزار مجدوروں کو لائے گیا تھا ابھی اس طرح کی الگ الگ جگہوں سے مجدوروں کو لانے کے خاص کر مہاراست میں جو مجدور بھرسے ہیں اس کی بھی یوجنہ بن رہی ہے سنجھ ایسا ہی ہے جی سر بلکل یہی ہے کہ کافی سارے مجدور جو پھیلے ہوئے ہیں ہر راج نے یہ کہا کہ آپ اپنے اپنے مجدور لے آیا ہے تو اکھٹا تو لاہا نہیں جا سکتا کچھ مجدوروں کو جو لائے گیا ہے اور انہیں مجدوروں کو لانے کے بعد کورنٹائن کرنے کے لیے ان کے استان نرداری کی جائے اس کے بعد ہی انہیں مجدوروں کو بھی مددہ پردیش کی سیماوں میں لائے گائے گا سنجھ ایک لاس سوال یہ ہے کہ کچھ میں جس طرح سے سروب ساہم چیلی سنستائے سامنے آئی تھی الگ الگ لوگ زیادہ محنت سے کام کر رہے تھے پولیس بھی کافی سکتی تھی لیکن لاگ ڈاؤن کے جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں تھوڑا سا ان کے جوس میں کہیں کہیں کمی آتی جا رہی ہے آپ نے بھی کمی دیکھی سنگسک میں بلکل سر یہ بلکل کمی دیکھنے کو مل رہی ہے ہم بھئی یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس آج جو دیان دے رہی ہے شریف ماس کے گھر سے ماس نکل کے